صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کا ایک مسلسل عمل ہوتا رہا ایک تسلسل ہے ان کے حوصل ابزائی ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ بارہ اپریل کو حکومت نے جنابِ رضوی صاحب کو گرفتار کیا اس پر لوگوں نے احتجاج کیا اور ردعمل کی طور پر جلسے جلوس شروع ہو گئے اور عجیب تماشا یہی ہے کہ اس سارے احتجاج کے دوران پولیس کو خاموش تماشای بنائے گئی اور پھر جب حجوم نے کہیں کہیں قانون کو ہاتھ میں بھی لیا پولیس پر حملی بھی ہوئے تو پھر پولیس نے ردعمل کی طور پر وہ اقدامات کیے جو کسی لحاظ سے بھی ایک ریاست کے لیے اور ایک حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے اور خاص کر آج کے دن چوکی یتیم خانہ میں اس حکومت نے جو ایکشن لیا ہے جو تشدد کیا ہے جو سیدھی گھولیاں چلائی ہیں اس نے تو بالکل چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تاریخ کو زندہ کیا اور ایک عرصے کے بعد ہم محسوس کرتے ہیں کہ حکومت نے پھر لال مسجد کے اس واقع کو دہرایا جو ہماری تاریخ پر ایک بددماد داغ ہے سرکار نے خود دشدگردی کی اور غرض گھری کی اور سرکار کے ان اقدامات کے نتیجے میں لوگوں میں اشتہال پیدا ہونا ایک فطری بات ہے میں خود آج سفر میں تھا آپ کو معلوم ہے آج ہمارے کا سینئر کالم نویس اور انکر سلیم صافی صاحب کی والدہ وپات ہوئی تھی میں اس کے جنادے کے لیے صبح یہاں سے گیا راستے میں یہ سارے واقعات میرے علم میں آگئے تو میں نے فوری طور پر وزری داخلہ شیخ رشید صاحب سے بات کی علماء کرام میں سے جناب مفتی منیبر امان صاحب سے بات کی ملی اکجیتی کونسل کے صدر جناب ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب سے بات کی اور شیخ رشید صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ خدا کے لیے رمضان کے مہینے میں اس بلا جواز طاقت کے استعمال کو بند کیا جائے ریاست اور حکومت کی مثال ماں کی طرح ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی نے قانون ہاتھ میں لیا اس نے ریاست کو چیلنج کیا تو اس طرح واقعات تو ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں کراچی میں ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ بین ادیر صاحبہ کی شہادت کے بعد سن میں رگوں نے ریل کو آگ لگائی پٹلیاں اکاڑی اور خود حکومت کہتے ہیں کہ عرب حق کے نقصانات ہو گئے لیکن حکومت نے تو پارٹی پر پابندی نہیں لگائی حکومت نے ان دفعات کا استعمال نہیں کیا اس لیے ہم نے شیخ رشید صاحب سے بات کی کہ کیا آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ کس کی امام پر یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کیوں پاکستان کو دنیا کے لیے ایک تماشا بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیشہ پہلے ایکشن لیتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں اور بعد میں کوئی نہ کوئی یوٹرن لے کر ایک اور تماشا بناتے ہیں اس لیے آج اس پرس کانفرنس کے دریئے میں حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلا جواز طاقت کا استعمال بن کیا جائے یہ جو گولیاں آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے دشمن کے لیے خرید کر آپ کے ہاتھ میں تمائے ہیں یہ ہمارے اپنے نوجوانوں کے سینوں کے لیے نہیں ہیں یہ کشمیر کے بچاؤ کے لیے ہیں یہ ملک کے دفاع کے لیے ہیں یہ انڈیا کے مقابلے کے لیے ہیں یہ دشمنان پاکستان کے ان کے لیے ہیں لیکن آپ وہ اسلح ہمارے خلاف ہمارے نوجوانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے جن و ذرا کے دس خط موجود ہے اس معاہدے کے پاسداری کرے دیکھئے فرد اگر ایک معاہدے سے باگتا ہے تو بھی بری بات ہے لیکن ریاست اور حکومت کبھی بھی اپنے معاہدوں سے نہیں باگتی اور رات گئی بات گئی کی مستاق کبھی بھی ریاست اپنے عوام کو دھوکہ نہیں دیتی ہے کبھی بھی حکومت اپنے عوام کے ساتھ مزاق نہیں کرتی ہے کبھی وقتی طور پر جو مجبوری میں آ کر وہ کام نہیں کرتی ہے جو وہ نہیں کر سکتی اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں یورپ ہم سے پریشان ہوگا اور یورپ بے ایسی تو مجبوری ہمارے خلاب کوئی اقدام اور کوئی ایکشن کرے گا تو کیا اس وقت آپ کی کوپڑی میں دماغ نہیں تھے کیا اس وقت آپ نہیں سوچ رہے تھے اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت اس معاہدے کے پاسداری بھی کرے اور جب خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے قومی سملی میں اس پر باز کرنی ہے ڈسکشن کرنی ہے قرارداد حکومت نے پیش کرنی ہے تو وہ اب کر کے دکھائیں اور پرانس کے سپیر کے بارے میں جب حکومت نے توے کیا تھا کہ ہم اس کو ملک سے نکالیں گے تو اب اس کو ملک سے نکالنا چاہیے تاکہ باقی دنیا کو بھی یہ پیغام ملے کہ جو بھی توہین رسالت کرے گا اسلامی دنیا پونے دو عرب مسلمان اس کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اس طرح میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے اور جتنے بھی واقعات ہو گئے ہیں اس کا جائزہ لیا جائے اب کسی آئی جی پی کے سٹیٹمنٹ پر اب کسی وزیر داخلہ کے سٹیٹمنٹ اور بیان پر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا آج لاہور میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے اور وزیر داخلہ ایک بازار کے معاینے کے لیے تشریف لے گئے ہیں یہ غیر سنجیدگی کا انتہا ہے جو شہری ہے وہ بھی پاکستانی ہے جو پولیس ہے وہ بھی پاکستانی ہے میں اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پوری قوم اور سیاسی قیادت قومی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے اور پولیس کو مقابلوں میں نہ لیا جائے پولیس کو مقابلوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے پولیس قانونی کاروائی کے لیے ہیں غیر قانونی کاروائیوں کے لیے پولیس کا استعمال یہ سو پیصد ناجائز ہے یہ عین کے خلاف ورزی ہے یہ قانون کے خلاف ورزی ہے میرے اپنے علم کے مطابق بے شمار بے گناہ لوگوں کو گریبتار کیا ہے اور کل اس کو ریمان کے لیے مزید جیلوں میں اور مختلف تانوں میں بیجے ہیں میں ڈیمان کرتا ہوں کہ تمام بے گناہ گریبتار لوگوں کو رہا کیا جائے اور چند لوگوں کی جذباتی عمل کی وجہ سے آپ پوری سیاسی جماعت پر بین نہیں لگا سکتے چند لوگوں کی جذباتی اقدام کی وجہ سے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو اڈریس کرنی کی ضرورت ہے جس کو مطمئن کرنی کی ضرورت ہے آپ میرے ملک میں ایک ایسی روایت کو قائم نہ کرے حکومت تو ایک سیاسی پارٹی ہے یہ کام تو عدالت کا ہے یہ کام تو الیکشن کمیشن کا ہے حکومت اگر کوئی اقدام کرتی ہے تو ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہے سیاسی مقابلہ ہے الیکشن کا مقابلہ ہے کس نے حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے ایک مدد مقابل پارٹی کو بین کر لیں اس لئے بے گناہ لوہوں کو رہا کیا جائے اور حالات کو نرملائس کرنے کے لیے مذاکرات بھی کیا جائے میں نے آج مفتی منی براوان صاحب سے بھی رابطہ کیا جنابے ڈاکٹر ابو الخیر زبیر صاحب سے بھی رابطہ کیا ان سے بھی یہی کہا کہ حالات کو نرمل بنانے کے لیے آپ لوگ بھی اپنا کردار ادا کرے اور کل منصورہ میں ہم نے ملی ایک جہتی کونسل اور دوسرے علماء کا جلاس بھی بلایا ہے تاکہ ہم مل کر اجتماعی طور پر اس سیچوئیشن کا جائزہ لے لے اور اس سیچوئیشن سے اپنے ملک کو نکالنی کے لیے ہم اجتماعی کوششیں جاری رکھیں سب سے بڑی زمداری حکومت کی ہے حکومت نے ظلم کیا ہے حکومت نے مس ہنڈلنگ کی ہے حکومت نے یورپ کو خوش کرنی کے تمام اقدامات کیے ہیں اور شاید ایف ایٹی ایف کے معاہدے کو کامیاب کرانی کے لیے سب کچھ ڈیزائن کیا گیا رمضان کے مہینے میں اقدامات کرنا رمضان کے مہینے میں گرفتاریاں کرنا رمضان کے مہینے میں لوگوں کو شہید کرنا یہ سب کچھ مجھے ایک فری پلین لگتا ہے اور شاید حکومت اپنے مقاصد کی حصول کیلئے انہوں نے اس ڈرامی کو سٹیج کیا ہے جس کے ہم مضمت کرتے ہیں اور میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت اس ساری سیچوئیشن کا خود ہی جائزہ لے لے اور ایک عدالتی کمیشن بنا کر پوری سیچوئیشن سے عوام کو اگاہ کر لے بہت شکریہ دیکھئے میں نے شیخ رشید صاحب کو اپنی جذبات اور اپنی قوم کی جذبات اور پاکستانیوں کی جذبات پہنچائے ہیں اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ ماضی میں بھی جب آپ پرویز مشرب کی حکومت میں تھے تو لال مسجد کا واقعہ اسی طرح ہوا تھا اور وہ جو زخم لگے ہیں ہماری سوسائیٹی اور ہمارے معاشرے کو آج بھی اسی طرح زندہ ہے تو آپ ایک اور سانحے کی طرف کیوں بڑھ رہے ہیں میں نے یہی ان سے عرص کیا کہ آپ اتنے سینئر آدمی ہیں اور تقریباً آٹھ یا نو بار مختلف حکومتوں میں وزیر رہے ہیں اتنے طویل تجربات کے بعد آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح چل پڑیں گے میں نے ان کو یہی کنوے کیا کہ آپ کے سٹیٹمنٹ اور آپ کے دلائل سے ہماری قوم مطمئن نہیں ہے اور خود میں محسوس کرتا ہوں کہ جب وہ سٹیٹمنٹ یا کوئی بیان دیتا ہے تو لگتا ہے کہ ایک مجبور وزیر بیان دیتا ہے کہ ان کی اپنی باڈی لینگویج ان کے الپاس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے اس لیے میں نے قوم کی ترجمانی کی اور ان کو یہی پیغام پہنچایا کہ آپ کی یہ اقدامات ناقابل قبول ہے ہمیں کل ہم نے اس لیے علماء اکرام کا اجلاس بھی بلایا ہے ملی اکجیتی کونسل میں شامل پارٹیوں کو بھی بلایا ہے اس کے علاوہ بھی علماء اکرام کو ہم بلایا ہے اور ہم مل جل کر انشاءاللہ ایک لاحی عمل بنائیں گے تنہا جماعت کی وجہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر ایک پروگرام بنا لیں مل جل کر رہا ہے اور دیکھئے گریہ لسٹ پاکستان کو نکالنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں پر گولیاں چلا لیں اور انہوں نے خود تسلیم کیا ہے جب حکومت نے خود تسلیم کیا ہے خود معاہدہ کیا ہے خود دسخط کیا ہے اب اپنے معاہدے اور دسخط کا پاس تو رکھنا پڑے گا دیکھئے یہ رمضان سے قبل جماعت اسلامی نے باجور دیر سوات بنیر مجرنوالا سرگودہ ملتان باولپور پنڈی ہر جگہ جلسی کیے اور ان تمام جلسوں میں ہم نے یہی مطالبہ کیا کہ حکومت ملک میں تحفظ نامنوسی رسالت کو یقینی بنا لے اور اس کے لئے اقدامات کر لے اور نظر آنے والے اقدامات ہو تو یہ مستقل جماعت اسلامی کا مطالبہ چلا آ رہا ہے اور یہی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا جس کے وجہ سے سید مدودی رحمت اللہ علیہ کو پانسی کی سزا سنائی گئی تھی اور پھر پانسی کی سزا چودہ سال قید میں تبدیل ہو گئی تھی سید مدودی رحمت اللہ علیہ نے تفہیم القرآن جیل میں مکمل کیا تھا اور اس تمام عرصے میں جماعت اسلامی یہی کچھ کہہ رہی تھی جو آج ہم کہہ رہے ہیں بہت شکریہ میں اس مجلس میں میڈیا پر جو حکومت نے پابندی لگائی ہے اس کے مضمت کرتا ہوں اور حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ ریالیٹی کو قبول کر لے قوم کی اجتماعی شعور کے ساتھ چلے اور میڈیا پر پابندی لگانا یا انٹرنٹ پر پابندی لگانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اب کتنے دن پابندی لگائیں گے دو دن لگائیں گے دس دن لگائیں گے ایک مہینے لگائیں گے اس لیے یہ رویہ بھی ناقابل قبول ہے اور آج کے جلسے میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ہم ان کی شہادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں جو زخمی ہیں ان کی شفایابی کی دعا کرتے ہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو کرونا وائرس کا وبا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے بھی نجات دلا دے آخری کلم انشاءاللہ اس پر مشوارہ کریں گے اور پھر آپ کو آگاہ کریں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم